اور آگے پڑھیں گے شام پانچ بجے موڈی کیابنٹ کی اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے آئیشمان بھارت یوجنا پر بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے یہ خبر سامنے آ رہی ہے ستر سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں کو یوجنا میں لانے کا پرستاو ہے بی جے پی نے مینیفیسٹو میں بھی یہ وعدہ کیا تھا الیکٹرک ویکل سے جڑے دو فیصلے بھی ہو سکتے ہیں پی ایم ای ڈرائیو سکیم کو منظوری بھی ممکن ہے ای ڈرائیو سکیم گیارہ ہزار کروڑ کی سبسیڈی کا اس پر پرستاو ہے آمود رائے اس وقت ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر اس وقت جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ شام پانچ بجے موڈی کیابنٹ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے آمود اور جو ابھی تک جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ بڑے فیصلے ممکن ہیں بلکل سمیر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بی جے پی آج اپنے منیفیسٹوں میں کیے گئے وائدے کو پورا کر سکتی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ستر سال یا اس سے زیادہ کے لوگوں کو آئی اسمان کارڈ یوجنا کے تحت لائے جائے گا تقریبا سال ساتھ توڑ لوگ دیس بھر میں اس سکیم کا فائدہ مل سکتا ہے لہٰذا آج کیابنٹ میں اس پورے پرکریہ کو پرارمب کیا جائے گا اور آج پرستاؤ ہے کہ اس یوجنا کو لاغو کرنے کی پرکریہ آج سے آرامب کی جائے جیسا کہ آپ نے بتایا دوسرا جو مہتپونڈ آج فیصلے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی اسمان بھارت کارڈ کے علاوہ وہ یہی ہے کہ الیکٹونک وائیکلز کو زیادہ سے زیادہ کیسے بڑھا دیا جائے جو اس سکیم چل رہی تھی پہلے سے اس کا نام آج چینج کر کے پی ایم ای ڈرائیو سکیم کیا جائے گا اور ایسا ستنا مل رہی ہے کہ 11,000 کروڑ روپیا کی سبسیدی دینے کا پرستاؤ ہے اس پورے پرکریہ میں اس کے علاوہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں الیکٹرک بسوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے ای ایم ای بس سیوہ پیمنٹ سیکریٹی میکنیجم کو بھی آج مجھوری دی جا سکتی ہے سمی ٹھیک ہے شکریہ آمود آپ کا اس جانکاری کے لیے